لاہور کے بخاری فقیر خاندان سے تعلق رکھنے والے تین بھائیوں نے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں یوں عروج حاصل کیا کہ ایک بھائی فقیر سید عزیز الدین بخاری سکھ ریاست کا وزیر خارجہ بن گیا دوسرے بھائی فقیر امام الدین کو امرت سر میں قلعہ گوبنگڑ کا قلعہ دار بنا دیا گیا جہاں کوہ نور ہیرے سمیت تمام قیمتی ہیرے جوہرات رکھ جاتے تھے جبکہ تیسرے بھائی فقیر نور الدین بخاری کو لاہور کا گورنر تینات کر دیا گیا اس فقیر خاندان نے انگریزوں کی آمد کے وقت کس طرح اپنی حکومت سے دغا کرتے ہوئے تاج برطانیہ سے وفا کی اور پھر 1857 کی جنگ آزادی میں لاہور کے فقیر بخاری خاندان اور لاہور کے کشمیری شیخ خاندان نے کیا کردار ادا کیا آج ہم یہی حقائق جاننے کی کوشش کریں گے ترازو کے سلسلے غدار کون کی نویں قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو لاہور کا بخاری فقیر خاندان بھی تاریخی اہمیت کا حامل ہے یہ بخارہ کے عرب باشند جلال الدین سے نسبت کے دعوے دار ہیں جن کی حلاق خان کے دور میں کرامات کے چرچے عام تھے بتایا جاتا ہے کہ حلاق خان نے جلال الدین کو زندہ جلانے کا حکم دیا مگر آگ کے علاؤں میں پھینکے جانے کے باوجود انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا تو حلاق خان نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کر دی سوال مگر یہ ہے کہ جلال الدین اس قدر پہنچے ہوئے بزرگ تھے تو مسلمانوں کو حلاق خان کے ظلم و ستم سے کیوں نہ بچا پا بہرحال ان کی اولاد بھاولپور کے قریب دیوگڑ کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئی جو بعد ازاں اچھ شریف کہلائی کیونکہ یہ لوگ بخارہ سے آئے تھے اس لئے انہیں بخاری کہا جانے لگا لاہور کے جس فقیر بخاری خاندان کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں اس کے جد امجد غلام شاہ تھے جو ات سے حجرت کر کے لاہور کے قریب چونیا کے علاقے میں رہیش بزیر ہوئے غلام شاہ کا بیٹا غلام میدین ابھی تین ماہ کا تھا کہ اس کے والد فوت ہو گئے بیوہ خاتون افلاس اور ٹنگ دستی کے باعث اس بچے کو لے کر لاہور آئیں اور اپنے شوہر کے دوستوں سے مدد طلب کی یہاں سے اس خاندان کی ترقی اور خوشحالی کے ایک ایسے سفر کا آغاز ہوا کہ ان کے آنے والی نسلوں کا مقدر بھی سمر گیا غلام میدین نے بڑے ہو کر کتب فروشی اور حکمت کا پیشہ اختیار کیا اور بعد ازاں یہ لوگ حکیموں کے خاندان کے طور پر مشہور ہو گئے غلام میدین کے تین بیٹے تھے اور ان تینوں نے ہی مہاراجہ رنجید سنگھ کے دور میں سیاسی اروج حاصل کیا فقیر سید عزیز الدین بخاری مہاراجہ رنجید سنگھ کے سب سے قابل اعتماد درباری بن گئے اور انہیں اس دور کا وزیر خارجہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ مہاراجہ رنجید سنگھ کے دور میں انگریزوں سے مذاکرات اور سفارتکاری فقیر سید عزیز الدین بخاری کے ذریعے ہوتی رہی فقیر امام الدین امرتصر میں قلعہ گوبنگڑ کے قلعہ دار تھے جہاں کوہ نور ہیرے سمیت سکھ سلطنت کے تمام ہیرے جواہرات اور مال و دولت زخیرہ کی جاتی تھی جبکہ تیسرے بھائی فقیر نور الدین نہ صرف سکھ سلطنت کے مہماندار تھے بلکہ لاہور کے گورنر بھی ان تینوں میں سب سے بڑا بھائی فقیر سید عزیز الدین بخاری لاہور کے سب سے بڑے حکیم لالا حاکم رائے کا شاگر تھا جب لاہور فتح کرنے کے بعد مہاراجہ رنجید سنگھ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تو اس نے ذاتی موالج کے طور پر لالا حاکم رائے کے خدمات حاصل کی لالا حاکم رائے نے اپنے سب سے قابل شاگر فقیر عزیز الدین بخاری کو یہ ذمہ داری سونک دی یوں اس خاندان کو مہاراجہ رنجید سنگھ کے قربت حاصل کرنے کا موقع میسر آیا اور مہاراجہ رنجید سنگھ نے فقیر عزیز الدین بخاری کی کارکردگی سے خوش ہو کر اسے موزہ بادو اور شرک پر میں جاگیر عطا کی انگریزوں کی آمد کے موقع پر جب ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے مسٹر میٹکاف کو مہاراجہ رنجید سنگھ سے باتچیت کے لیے بھیجا کیا تو فقیر عزیز الدین بخاری نے ہی اس سے مذاکرات کیے اور مہاراجہ رنجید سنگھ کو انگریزوں کے ساتھ جنگ کرنے سے روپ دیا ان مذاکرات کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ انگریزوں کو دریائے ستلچ کے پر محدود کر دیا جائے فقیر عزیز الدین بخاری کا حاضر جوابی میں کوئی سانی نہ تھا اور اسی صلاحیت کے باعث وہ نہائیت تیزی سے ترقی کرتا چلا گیا ایک بار مہاراجہ رنجید سنگھ نے یہ سوال پوچھ کر اسے مشکل میں ڈال دیا کہ اس کے نزدیک کون سا مذہب زیادہ اچھا ہے ہمارا یا تمہارا فقیر عزیز الدین بخاری نے کہا کہ میری مثال دریا میں تیرتے ہوئے اس شخص کسی ہے جو آنکھ اٹھا کر زمین کی طرف دیکھتا ہے تو اسے دریا کے دونوں کناروں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا اسی طرح ایک بار لارڈ ویلیم بینٹک سے ملاقات کے دوران ایک انگریز افسر نے پوچھا کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کی کون سی آنکھ کی بینائی کام نہیں کرتی فقیر عزیز الدین نے اس سوال پر بخلاہت کا اظہار کرنے یا کورا جواب دینے کے بجائے کہا کہ مہاراجہ کے چہرے کا جلال ایسا ہے کہ کبھی یہ جاننے کے لیے اس کے چہرے پر نظریں نہیں کار سکا فقیر عزیز الدین بخاری فساحت و بلاغت میں بھی اپنی مثال آپ تھے اور شائری کا شغف بھی رکھتے تھے مہاراجہ رنجید سنگھ کی 1849 میں وفات کے بعد بھی لاہور کے فقیر بخاری خاندان کے جاہو جلال مرتبے اور حیثیت میں کوئی فرق نہ آیا اور سردار کھڑک سنگھ کے تخت نشین ہونے پر ان کا اثر و رسوخ برقرار رہا کھڑک سنگھ اور نونحال سنگھ کی وفات کے بعد راجہ دھیان سنگھ کا دور آیا تو فقیر خاندان غیر فعل ہو گیا اور پھر شیر سنگھ کے زمانے میں اس خاندان کی وہ پرانی حیثیت نہ رہے اس دوران فقیر عزیز الدین کی دیوان بش سنگھ سے ملاقات کے دوران حد ساتھی طور پر تلوار لگنے سے فقیر عزیز الدین شدید علیل ہو گئے تو انہیں سکھ ریاست کی اندروری ساجشوں اور لڑائیوں سے دور رہنے کا عذر میسر آ گیا اور پھر سکھ سلطن کے سب سے قابل اعتماد درباری زوال کی انتہا دیکھنے سے پہلے ہی اٹھارہ سو پنتالیس میں دار فانی سے کوچھ کر گیا تذکرہ روحیس آئے پنجاب جو ہنری لیپل گریفن کی کتاب کا اردو ترجمہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ فقیر عزیز الدین کو اپنا سید ہونا صرف اس وقت معلوم ہوا جب وہ متوول اور طاقتور ہو گیا اور ایک بڑا بزدار قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس ہاندان نے کس طرح سے اپنا شجرہ نصب بنایا اور مشہور کیا یہ بات تو تحقیق سے ثابت ہے کہ مہاراجہ شیر سنگھ کے زمانے تک فقیر اپنے آپ کو انساری کہتے تھے وہ سرکاری کا اغزات میں بھی اسی طرح لکھے جاتے تھے اور اٹھارہ سو چالیس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بخاری کہنا شروع کیا مگر یہ بات بھی ہے کہ فقیر عزیز الدین ایسا سچا آدمی تھا کہ اس کے نسبت اس قسم کے فریب کا الزام لگانا غیر ممکن ہے بخاری کی نسبت کے علاوہ اس خاندان نے فقیر کا تخلص بھی اختیار کیا اس حوالے سے ایک روایت تو یہ ہے کہ فقیر عزیز الدین فقیر امام الدین اور فقیر نور الدین کے والد غلامی الدین نے فقیر آمانت شاہ قادری کے حلقہ ارادت میں آنے کے بعد فقیر کا لکب اختیار کیا جبکہ اسی خاندان کے چشم و چراغ فقیر سید ایجاز الدین جو معروف لکھاری اور مصنف ہیں وہ اس ٹائٹل کا پسے منظر کچھ اور بیان کرتے ہیں کے ساتھ ٹائٹل جڑا سی عمران رید سنگھ نے سارے بزرگرانوں نے دیتا ہے جہاں دونوں پچھا ہے کہ تسی کی بڑھنا چاہتے ہو ماران رید سنگھ ساہر ہے کیونکہ ریبورٹ بیندے ہیں کہ جی تسی راجہ دینا ناد بان گئے راجہ راجہ لاد سنگھ راجہ بان گئے وہ نے کہا کہ جی تسی تو ان کی بڑھائی ہے نواب بڑھائی ہے دیوان بڑھائی ہے تو انہے کیوں کوئی ایسا میں نے دیو اگر ایسی اگر امیر ہوئی ہے تو سانو احساس کمترین پیدا کرے ساری ذہن ویٹ احساس کمترین ہی ہوئے اگر ایسی غریب ہوئی ہے تو سارا حال بیان کرے اسی وجہ تو فقیر سید عزیز الدین بخاری کے چھے بیٹوں میں سے فقیر سید جمال الدین نے انگریز سرکار کی خدمت کے عوض تحصیل دار حافظ آباد کا احدہ حاصل کیا فقیر سید عزیز الدین بخاری کے چھے بیٹوں میں سے پانچ تو بے اولاد فوت ہوئے جبکہ فقیر چراغ الدین کے ذریعے نسل آگے بڑھی فقیر سید عزیز الدین کے باقی دونوں بھائیوں فقیر امام الدین اور فقیر نور الدین بخاری کی نسل آگے بڑھی وگر ان دونوں میں سے فقیر نور الدین بخاری کی اولاد نے خوب ترقی کی اور اسی خاندان نے ہی انگریزوں کا ساتھ دے کر نہ صرف سکھوں سے بے وفائی کی بلکہ اٹھارہ سستاون کی جنگ ازادی میں بھی انگریزوں کی خوب چاکری کی معروف مصنف اور معرخ فقیر سید عزیز الدین جن کا پہلے ہی ذکر کیا گیا ہے وہ فقیر شمس الدین کی اولاد میں سے ہیں جبکہ خان بہادر فقیر کمرو دین کی اولاد میں سے دو چچازاد بھائی فقیر سیف الدین سیفی اور میجر جنرل ریٹائر فقیر سبیہ الدین بخاری موجودہ دور میں نمائے ہیں فقیر نور الدین کے بڑے بیٹے فقیر زہور الدین بخاری کو کم سن مہاراجہ دلیب سنگھ کا اتعلیق مقرر کیا گیا جب انگریز فقیر بخاری خاندان کے تعاون سے پنجاب کا قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انگریز سرکار کی طرف سے اٹھارہ سو پچپن میں فقیر زہور الدین کو چونیا میں تحصیل دار مقرر کر دیا گیا اور پھر ترقی دے کر لاہور میں ایکسٹر آسسٹنٹ کمیشنر تینات کر دیا گیا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی میں گران قدر خدمات کے عوض فقیر زہور الدین بخاری کو گجرہ والا میں پانچ سو اکڑ آرازی اور صوبائی درباری کی نشست عطا کی گئی فقیر زہور الدین بخاری کے اکلوتے بیٹے فقیر نو بہار الدین بخاری کو بھی تحصیل دار بنا دیا گیا نو بہار الدین کے بیٹوں افتخار الدین اور اقتدار الدین کو بھی انگریز سرکار کی طرف سے نوازا گیا اور یہ دونوں بھائی لائل پور میں ایک ہزار اکڑ جبکہ لاہور میں دو سو اکڑ زمین کے مالک بن گئے فقیر سید افتخار الدین بخاری کو صوبائی درباری کی نشست ملی اور خاندان کا سربراہ تسلیم کیا گیا مگر اس نے اندرخواست کی کہ اس کے دادہ کے بھائی خان بہادر کمر الدین جن کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی تھی انہیں خاندان کا بزرگ تسلیم کرتے ہوئے آگے نشست عطا کی جائے چنانچہ خان بہادر سید کمر الدین کو آگے نشست عطا ہوئی فقیر زہور الدین بخاری کا بھائی فقیر شمس الدین اپنے چچا فقیر امام الدین اور اس کے بیٹے فقیر تاج الدین کے بعد امرتصر کے قلعہ گوبنگڑ کا قلعہ دار تھا سکھوں کی انگریزوں سے فیصلہ کن لڑائی کے دوران اس نے انگریزوں سے وفاداری کی اور یہ قلعہ ایسے حالات میں انگریز سرکار کے حوالے کر دیا کہ سکھوں کی شکرس یقینی ہو گئی اور انگریز بہت آسانی سے پنجاب پر قابض ہو گئے سکھ سرکار سے بے وفائی کے ایونس فقیر شمس الدین بخاری کو پہلے شادرہ کا تحصیل دار اور پھر لاہور کا انریری مجسٹریٹ بنایا گیا فقیر شمس الدین کے تین بیٹے تھے بڑے بیٹے فقیر برہان الدین کو خان بہادر کا خطاب ملا اسے تحصیل دار بنایا گیا اور رکھ رائیونٹ تحصیل لاہور میں نو سو اکڑ ارازی بطور الگ دوام جاگیر عطا کی گئی دونوں بھائی فقیر برہان الدین اور فقیر زین اللہ عبیدین بے اولاد فوت ہوئے یوں ساری جاگیر تیسرے بھائی فقیر شہاب الدین یعنی فقیر سید اجاز الدین کے پردادہ کے حصے میں آئی خان بہادر فقیر سید کمر الدین جنہیں مہارانی جندہ کے ذاتی عملے میں شامل ہونے کا شرف حاصل رہا انہیں گورنر پنجاب صاحب بہادر رابر ایجلٹن جن کے نام پر لاہور کی ایک سڑک آج بھی ایجلٹن روڈ کہلاتی ہے انہوں نے پانچ سو روپے کی خلط اور سات سو موازیات کی گھماؤں آرازی عطا کی جہاں خان بہادر فقیر سید کمر الدین نے اپنے بڑے بیٹے فقیر جلال الدین کے نام سے ایک گاؤں جلال آباد بسایا اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے فقیر سید جلال الدین بخاری کو چناب نہر پر دس مربے ذرخ زمین بھی انگریز سرکار کی طرف سے الات کی گئی فقیر سید جلال الدین بخاری کو اٹھارہ سو ستاسی میں ملکہ معظمہ کی رسم تاج پوشی کے موقع پر خان بہادر کا خطاب بھی ملا فقیر سید شمس الدین کے پڑپوتے کٹل ریٹائر فقیر سید وحید الدین جو پاک فوج سے ریٹائر ہوئے انہوں نے سکھ ریاست کی تاریخ پر مبنی کتاب دا ریل رنجیت سنگھ لکھی جو بے حد مقبول ہوئی ان کے بیٹے فقیر سید اجاز الدین نے بھی اس دور سے متعلق ایک کتاب دا ریسورس وال فقیر کے نام سے لکھی ہے جو خاصی دلچسپ ہے فقیر سید جلال الدین بخاری کے پوتے سبیہ الدین بخاری کو پاک فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد نان کیریئر ڈپلومنٹ کے طور پر بہرین میں پاکستان کا سفیر تینات کیا گیا فقیر سید جلال الدین بخاری کے ایک اور پوتے فقیر سیف الدین سیفی بھاٹی گیٹ کے قریب حکیمہ والی بازار میں فقیر خانہ کے نام سے بنائے گئے اس میوزیم کے منتظم ہیں جس میں فقیر خاندان کی تاریخی نوادرات اور مخطوطات کے علاوہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے زمانے کی کئی نادر اشیاء رکھی گئی لاہور کا کشمیری شیخ خاندان جس کے رئی شیخ محمد غیاس الدین قیام پاکستان سے پہلے پنجاب کی دستور سال سبلی کے رکن رہے اس نے بھی انگریزوں کی چاکری میں کوئی قصر نہ چھوڑی شیخ محمد غیاس الدین ایمیلے کے دادا خان بہادر شیخ نصیر الدین کے دادا شیخ اجالہ جو اس خاندان کے سربراہ ہیں وہ ہوشیارپور کے سردار بھوپ سنگھ کے ہاں ہنشی تھے مگر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی نظروں میں آنے کے بعد اس خاندان نے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگ کے دندگنی اور رات چگنی خوشحالی کا ایسا سفر تے کیا جس کی مثال نہیں ملتی شیخ ریاض الدین کے پردادا شیخ غلام ایدین دیوان کرپا رام کا کارے خاص تھا جب دیوان کرپا رام کو کشمیر کا گورنر بنایا گیا تو یہ وہاں مختار اکل ہو گیا راجہ گلاب سنگھ کے دور میں اس شیخ خاندان نے مسلمانوں پر بہت ستم ڈھائے اور ظالمانہ ٹیکسوں کی وصولی کا جو ذکر تاریخ میں ملتا ہے اس کا ذمہ دار دراصل یہ خاندان ہے جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے انگریزوں سے کشمیر کا سودا کیا تو اس کے بیٹے نے خود کشمیر کا حاکم بننے کی کوشش کی مگر جب منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دیا تو انگریز سوجی افسر کرنر لارس کے کیمپ میں جا کر اس کی اطاعت قبول کر لی خان بہادر شیخ محمد نصیر الدین کے دادا غلام ایدین کے انتقال کے بعد اس کے چچا شیخ امام الدین اور باپ شیخ فیروز الدین نے خاندان کی سربراہی سنبھالی نواب امام الدین جو جالندر دعاب کا گورنر بھی رہا اس نے بھائی سے مل کر انگریز سرکار کا بھرپور ساتھ دیا شیخ ریاض الدین کے دادا اور اس کے بھائی نے اٹھانہ سو ستاون کی جنگ آزادی کی دوران کیولری فورٹس کے دو دستے تیار کر کے دلی روانہ کیے جنہوں نے حریت پسندوں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیا ان خدمات کے عوض شیخ نصیر الدین کے والد شیخ فیروز الدین کو تحصیل دار کلیکٹر اور پھر ڈسٹک انٹسیشن جج بنا دیا گیا شیخ ریاض الدین کے باپ شیخ نصیر الدین کو خان بہادر کا خطاب دیا گیا پہلے ایکسٹر آسٹسٹن کمیشنر بھرتی کیا گیا اور پھر ریاست بہاولپور کا وزیراعظم بنا دیا گیا یہاں سے فراغت کے بعد خان بہادر شیخ نصیر الدین کو ڈسٹک انٹسیشن جج بنا دیا گیا اور تاج برطانیہ کے دربار میں صوبائی درباری کی نشست بھی عطا کی گئی انگریزوں کی اپنے وفادار سیاسی خاندانوں پر نوازشات کا سلسلہ جاری تھا لاہور کا یہ کشمیری شیخ خاندان بھی بہتی گنگا میں خوم نہ آیا خان بہادر شیخ نصیر الدین کے بھائی شیخ غلام محبوظ سبحانی کو چھپن سو روپے کی الگ دوام جاگیر ادا ہوئی یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ اٹھارہ سو ستاون کا زمانہ ہے اس دور کے چھپن سو روپے آج کے چھپن لاکھ روپے سے کم نہیں خان بہادر شیخ نصیر الدین کی وفاد کے بعد اس کے اکلوتے بیٹے شیخ غلام محبوظ دین کو خاندان کا سربراہ تسلیم کیا گیا جسے پولیس میں براہراست انسپیکٹر بھرتی کیا گیا یہ ترقی کرتے ہوئے ڈپٹی سپڈیڈنٹ ہو گیا اور اسے باپ کی جگہ صوبائی درباری بنایا گیا شیخ ریاض الدین دو بیٹے چھوڑ کر فوت ہوا بڑے بیٹے شیخ خیاس الدین کو نہ صرف صوبائی درباری کی نشست عطا ہوئی بلکہ انیس سو چونتیس میں ہندوستان کی مرکزی کانونساز اسمبلی کا رکن بھی منتخب ہو گیا اس کے بھائی شیخ غلام محین الدین کو انڈین سیول سروس میں بطور ڈپٹی کمیشنر ملازمت دی گئے غدداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستد معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں غددار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیدہ عبدہ حسین سید فخر امام اور نجب سیٹھی کی اہلیہ جبنو محسن کا لاہور کے اس فقیر بخاری خاندان سے کیا تعلق ہے اور جنگ کے سیالوں نے 1857 کی جنگ ازادی میں اس طرح انگریزوں کا ساتھ دیا اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارشپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل ایکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو